اس طرح سے بچے ایک کانت میں چھپ گئے جا کر اب آپ لوگ یہ سمجھیں کہ برات کی خوصامت نہیں ہوئی خوصامت ہوئی لیکن دور ہی دور سے اگر کسی کو پیاس لگی یہ پانی کی آمد سکتا ہے تو دور سے یہ باج لگائی بھائیہ گر کسی کو پیاس لگے تو پانی پی لینا یہ رکھا ہے ہم تو جے چلیں دور سے خوصامت ہوئی سام کا بکت ہوئا دیبرسی نارد نے بھگبان سنکر سے کہا ہے بولے بابا چلونا سب گھڑی ہے سب مہورت ہے کہاں پر تو بابا نارد سمجھاتے ہیں بھگبان سنکر کو موسیقی نارد کہنے لگے بھولے نارد سب گھڑی ہے سب مہورت ہے چلونا آ گئی ہے دربجے کے لیے تو گر جا کی سہلیاں بھاگی ایک لڑکی نے کہا ہے ایسے منچلو آرتی کی تھالی سا جا لیجیے آرتی بھی کرتے جائیں گے دگلا کے درسل بھی کریں گے موسیقی 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 جب سکین ننے سنے پائی اے سلکھ آرتی بھولے میں سجائی موسیقی موسیقی پہناں کیسے ہوئی مجھا رہا پہناں کیسے ہوئی مجھا رہا ارے کالے کالے جنے نا جہی کالے 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 جنے نا جہی کالے کالے جنے نا جہی کالے کالے جنے نا جہی نادیاں ڈونڈو ہے دیدی کیسے ہوئی مجھا رہا نادیاں ڈونڈو ہے دیدی کیسے ہوئی مجھا رہا ایک لڑکی بولی اوری بہن نادیاں ڈونڈو ہے نادیاں ڈونڈو ہے نادیاں ڈونڈو ہے موسیقی 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 اس طرح سے سب سکھیاں آپس میں بیچار کرنے لگی کسی نے آرتی بھی نہیں اتاری بہاں سے باپس لوٹی اور مینہ کے پاس میں آ کر رونے لگی مہیا اس سے بڑھی اگر گرجا کو تجہر دے کے مار دے دی تو اچھا تھا کیا ہوا مہیا بھولے بابا کے ساتھ میں تم سادھی کر رہی ہو مینہ کہنے لگی بھولے بابا میں کونسا آپ گڑھ ہے کونسی برائی ہے سکھیاں کہنے لگی مہیا برائی کے علاوہ ان کے اندر بھلائی کونسی ہے سارے بدن پر کالے کالے بچھو گلے میں سربل ڈک رہے ہیں سمسان کی بھسم مہیا تم نے اچھا نہیں کیا مہت گلت کیا ہے مہت پورا کیا ہے مہاراج ہمان چلنے کیونکہ بیٹی کا بھمس ماتا پتا کے ہاتھ میں ہوتا ہے ماتا پتا چاہیں تو بیٹی سارے جیبن پر سکھی سے رہے اگر بہی ماتا پتا چاہیں تو سارے جیبن پر بیٹی دکھ میں رہے مہ ماتا پتا چاہیں ماتا پتا چاہیں ماتا پتا چاہیں جب آم گیا ہے ماں تم نے اچھا نہیں کیا اور مینا نے جیسے یہ ماں سنی تو جواب دیا بیٹی گھر یہ بات ہے تو ہم گرجہ کی سادھی سنکر کے ساتھ قطاب نہیں کرے گے بلکل نہیں کرے گے مہاراج اہمانچل کو بھلایا اور جواب دیاں برات بابس کر دیجئے ہم نہیں چاہتے جو جیبن بھر ہماری بیٹی روئے کوئی بھی ماں اپنی بیٹی کے جیبن میں آگ نہیں لگوا سکتی برات بابس کر دو یہ سادھی ہمیں نہیں کرنی مہاراج اہمانچل کہنے لگے دیکھو مینا بھگوان سنکر کا تم اپمان کر رہی ہو یہ بات اچھی نہیں ہے مینا کہنے لگے اپمان سنمان سے ہمیں مطلب نہیں ہے ہمیں چنتہ اپنی بیٹی کے بھمش کی برات بابس کر دیجئے ہم کسی دوسرے دیوتا کے ساتھ میں اپنی بیٹی گرجہ کی سادھی کر دیں گے مہاراج اہمانچل سمجھ گئے کہ بات بگڑک لئے نارد کو بولایا اور نارد سے کہا ہے کہ نارد کسی طرح سے آپ ہی مینا کو سمجھاؤ تو نارد کہنے لگے ہم کوسس کرتے ہیں نارد جیسی چلے اور جیسی یانگن میں پہنچے بیسی مینا کی نجر پڑی جب آپ دیا نارد بابا چلے جاؤ یہاں سے نمانم کل سے جنم کا بدلہ نکان رہے ہو تم لوگ جب بھولے بابا کے ساتھ میں ہماری بیٹی کی سادھی کر پا رہے ہو نارد کہنے لگے مینا مینا کہنے لگے اپمان سممان سے مطلب نہیں کہ مولا ہمیں چندہ اپنے بیٹی کے بھمس کی اس لیے برات باپس لے جاؤ بھگوان سنکر کے بارے میں مینا نے بہت کچھ برا بھلا کہا نارد کہنے لگے مینا برات ہم باپس لے جائیں گے ایک بات ہم تمہیں پوچھ رہے ہیں کیا تو بھگوان سنکر کے بارے میں نارد کہنے لگے مینا کیا دنیا میں کوئی جیب نہیں اور جو سبکی شمتہ پا جائے اور زور کوئی تن نو بھاگی کہا جو بکھیری حبن کی کھا جائے نارد کہنے لگے مینا سور کی قسمت میں حبن کی کھیر نہیں ہوتی ہے اسی طرح سے بھولے بابا کے درسن کے لیے ہر کسی کی تھکدیر نہیں ہوتی بھولے بابا کو تم پورا کہہ رہی ہو اور تم کہہ رہی ہو کہ بھولے بابا کے ساتھ میں ہم سادھی نہیں کریں گے لیکن تمہیں معلوم نہیں کیا موسیقی تمہ پورا پورا چن لانتی ہو ناہ تمہیں کلنک لگا دی ہو کچھو گرگا سے بھی پوچھ لیا یا بھول ہی نیائے چھپا دی ہو موسیقی دیبرسی نارت کہن لگے مینا تمہارے کہنے سے ہم برات باپس نہیں لے جائیں گے اگر تمہاری بیٹی گر جا اگر منہ کر دے سادھی کے لیے تو ہم برات باپس لے جائیں گے مینا کہن لگی بیٹی ہماری ہے ارے بیٹی تو ہم سے پہلے منہ کر دے گی نارت کہن لگے اپنی بیٹی گر جا سے منہ کر با دی جی ہم برات باپس کر لے جائیں گے مینا نے اپنی بیٹی گر جا کو پاس میں بلائیا اور مینا نے کہا بیٹی تمہارے جندگی کا سوال ہے منہ کر دو کہ یہ سادھی ہمیں نہیں کرنے اگر آپ منہ کر دے گی تو ہم کسی دوسرے دیوتا کے ساتھ میں تمہاری سادھی کر دے گے کہہ دو اپنے موہ سے کہ سادھی ہم ہر کج نہیں کریں گے منہ کر دو جیسے ماں کی یہ بات سنی گر جا نے دونوں ہاتھ جوڑے اور جب آپ دو مہیا بھگوان بھولے بابا کے ساتھ سادھی کرنے کے لیے ہم نے ایک دو برس نہیں چبالیس ہجار سال تک بن میں تپسیا کی اور تپسیا اس لیے کی کہ بھولے بابا ہمارے پتی بنے اور مہیا جس دن کا ہمیں انتجار تھا وہ دن آ جا پایا ہے مہیا کہ موسیقی لسے ملی آرے موسیقی لسے ملی اور بیکھن کو گھڑی جا موسیقی لسے ملی موسیقی لسے ملی چھوٹ گئی میں نہ مہاکاری میرے دل کی کلی موسیقی لسے ملی ہاں دل کی کلی موسیقی لسے ملی دیکھن کو گھڑی جا موسیقی لسے ملی موسیقی لسے ملی موسیقی لسے ملی موسیقی لسے ملی ہماری قسمت میں ہم بھولے بابا کے ساتھ ہی سادھی کریں گے مینہ کلگی لی ہم تمہیں لئے مرے جاتا تھا ارے تم تیار تو ہم تم سے پہلے تیار نارد ہم تیار ہیں سادھی کرنے کے لئے اب بھولے بابا سن نارد نے کہا ہے بھولے بابا اپنا روپ بدل لی بھگمان بھولے بابا نے بہت ہی سندر سروپ دھارڑ کیا مہاراج ہمانچل نے بڑے پیتی پیتان کے ساتھ میں گر جا کے پیلے ہاتھ کی یہ بھگمان سنکر کے ساتھ سادھی ہوئی ہے مہاراج ہمانچل کو گھمند ہو گیا کہ برات کے لئے ہم نے ترہ ترہ کے پکمان بھیندن بنبائے جرا سے بھوتوں کی برات لے کے آگئے ہمارا تو اتنا نقصان ہو گیا بھولے بابا سبج گئے کہ مہاراج ہمانچل کو تو اب ایمان ہو گیا تو سکر اور سنیچر جو سنگ میں گئے ہیں تیسوں نے سارا کر دیا اب سکر سنیچر جن ماں سے میں لوٹے لوٹے پیرے روح لگے مہاراج ہمانچل کے کانوں میں آباد پہنچی جبان دیا بھئیہ یہ رو کون رو رہا ہے کون رو رہا ہے کیوں رو رہے ہیں ساری برات میں کیول جید تو یہ بھوکے ہیں لے جاؤ لیں وہ انہیں کھبا انہیں کھائیں تو آنکھیں دکھا اور پھر انہیں کھائیں تو مارے مارے کھبا اب بھائیوں لے کے گئے سکر سنیچر کو بیٹھا لاؤ پتل پسے گئے پوڑی لہبے کے لئے بھاگے لیکن پھر انہیں پتل ہی کھائے لے پوڑی لے کے آئے سباہ کچھ نہ رہے ڈرائیاں مہین رکھے دئی انہیں کے پاس پتل دوبارہ لہبے گئے سب انہیں پوری ڈرائیاں پھوڑی لے اب تو پرسنے مالے پریسان وہ لے کے آتے ہیں لیکن سکر سنیچر سب کھائے جاتا جب پریسان ہو گئے مہاراج امانچل سے کھا مہاراج یہ دو بچے اپریے نہیں رہے تب سے کھا با کھا بچ پٹے مہاراج امانچل کہا لگو ایسا کرو انہیں لے جاؤ جس کوٹری میں بھوجر رکھا ہے اس کوٹری میں بند کر دو اور باہر سے تعلیٰ لگوا دو بھائی میں کھائیں بھائی بھی مریں اب بھائیو بھوجن کی کوٹری میں سکر سنیچر کو بند کر دیا تھوڑے سمیہ کے بعد میں کوٹری میں کچھ نہیں بچا اور پھر یہ بھونکے بھونکے چلنان لگے مہاراج امانچل کو جو اب امان ہوا تھا وہ امانچکنا چور ہو گیا بھگبان بھولے بابا کے پاس میں گئے چھما مانگی پربو اپنی مہمہ سمیٹی ہے بھگبان بھولے بابا نے دو تلسی کے پتے دیئے ہیں سکر سنیچر کو کھلائے اس طرح سے وہ سانت ہوئے ہیں بڑے ہر سللاس کے ساتھ میں سنکر کے ساتھ گر جاکہ ببا ہوا بھول گو بند بھگبان کی بھگبان بھولے بابا کے ساتھ میں گر جا کے لانس پربت پر رہنے لے ایک دن گر جانے بڑی سندر پسموں کی سیج تیار کی اور گر جاں بڑی دل میں خوشی ہے ایسا ہی نہیں سیج تیار کی ہے موسیقی موسیقی آر پت کے سمک بیٹھ گئی اور دل میں گرجہ حرشانی ہے اور بیٹھ گئی نجی آسن پہ جانٹرے سم اوپر دانی ہے پھولوں کی سینج لگا کر کرجہ بڑی خوشی بھئی ہے اپنے پتی کے پاس میں بیٹھی ہے لیکن اسی وقت بھائیوں اندر برحمہ سبھی دیمتہ بھاگے وہ تارک راچس کے بیسے دیمتہ چلانے لگے بھولے بابا کو عماج لگانے لگے بھولے نار اندر آج دیمتہ بھگے بھولا جنا باز لگائی ہے گرجہ ناری کو سیاج دیوں اور بھاگ پڑے بھہرائی ہے جیسے گرجہ کے پاس میں بیٹھے تھے بھگبان بھولا اندر اور سبھی دیمتہوں نے جب آباج لگائی ہے تو سبھی دیمتہوں کی پکار سنکے بھگبان بھولے بابا نے گرجہ کو تیاغ دیا بھاگے گرجہ کو کروت آگیا اور گرجہ کو جب کروت آیا ہے تو کروت سے کارتگے نام کا پتر پیدا ہوا اور اسی کارتگے کے دوارا تارک راجس کا بد ہوا مولکو بند بھگبان کی اس طرح سے بھگبان بھولے بابا کا بیبا ہوا ہے ایک بھگبان کا خیرتن بول لیں اور اس کے بعد میں بھگبان کی بہت سندر کا تھا ابھی آپ لوگوں کے بیچ میں ایک بھگبان کریں موسیقی